السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین والا لہی و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول انکنتم تحبون اللہ فاتبیونی یحبیکم اللہ وَيَغَفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ قَفُرُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم بارگاہ بکس پناہ میں حدیع درود پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلامنا علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکم ترقالی صلات تسلیم کے پیارے دیوانوں ماہ رمزان کا چوتھا روز ہے اور سلسلہ مسائل کا چوتھا سبق ہے کل ہم لوگوں نے یہ سماعت کیا کہ ہم لوگوں کی فل کے اندر جو غلاظت ہے جب تک اس کو صاف نہ کیا جائے وہاں تک دوسرے لوگوں کو ادھر انوائٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے اور اس فل کی صفائی کے لیے کام کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ اس فل کے اندر کام کرتے ہیں وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں وہ مساجد اور مدارس سے متعلق ہوتے ہیں اور وہاں سے جو تنخواہ ملتی ہے اسی پر ان کا گزارہ ہوتا ہے اب وہ کچھ بولنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا جوب چلا جاتا ہے اور ضائع سے بات ہے کہ جوب چلا جائے گا تو ادھر کے ملکوں میں تو گورنمنٹ کا سیٹنگ ہے تو آگے پیچھے آدمی ہو لے گا جن ملکوں میں ایسا سیٹنگ نہیں ہوتا ہے تو وہ آدمی اپنی رسک کو پہلے سامنے رکھتا ہے اور پھر دوسرا فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو مذہبا غلط ہوتی ہے ماننے کے لائک بھی نہیں ہوتی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ مالی مجبوریوں کی بنیاد پر وہ سب کچھ چلنے دیتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے پھر دین کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور پورے کے پورا دین یہ خطرے میں چلا جاتا ہے تو جو دین چلانے والے ہیں وہ دین جاننے والے ہوں تب تو ٹھیک ہے کہ دین صحیح چلتا ہے مگر سب سے زیادہ پرابلم اہل سنت میں یہی ہے کہ جو دین کا کام لے کے چلتے ہیں وہ دین سے واقعی فری نہیں ہوتے ہیں دعالوں چلائیں گے مگر اس کو دعالوں کے بارے میں کچھ بھی نولیج نہیں ہوتا ہے نہ کتابوں کے بارے میں جانتا ہے نہ نساب کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اس کو معلوم نہیں بس اس کو ایک شوق تھا کہ چلو دین کے لئے کام کرنا چاہیے تو آگے فلمیں اور کیا کلیکشن اور بنا دانا اس نے دعالوں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کام کر لیا مگر وہ ایک بللنگ بنا سکتا ہے اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے باقی کا جو سارا سسٹم ہے وہ اہلِ علم کی طرف سے ہوتا ہے اور وہاں اہلِ علم کی فیسلیٹیز کا خیال نہیں کیا جاتا ہے تو کام دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں کی یہاں ایسا ہی ہوا ایک دعلم میں میں جب فارغ ہوا اس کے بعد میں پہلا جوب میں نے وہاں کیا تھا تو دعلم کی لائبریڈی میں میں گیا میں کہا آپ کی لائبریڈی کدھر ہے تو کہا یہ ہے تو میں لائبریڈی میں گیا تو ساری کتابی جو ہے نا وہ تقریر تقاری جیسے ہم لوگ سپیچ کرتے ہیں نا تو سپیچ لیول کی کتابیں تھیں یعنی کیسے بیان کیا جائے کیسے سمجھا جائے لوگوں کو یہ سب سپیچ لیول کی کتابیں ہیں جس کو نصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے بالکل ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کہلو کہ مدرسہ میں اس کو نہ بھی رکھو نا لائبریڈی میں وہ آدمی کا اپنا جوب ہے جب پبلک کے سامنے آئے گا اس کو سپیچ کرنا ہے تو آٹومیٹکلی ٹرائی کر کے وہ اس میں سے نکل جائے گا لیکن نصاف کی کتابوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو مجھے بتا ہے کہ یہ ہماری لائبریڈی ہے اور یہ ہماری کتابیں ہیں تو اس میں ساری کتابیں یہ اس لیول کی تھی کہ جس کا دعولوب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ کتابیں تو صرف تقریر کرنے والوں کی ہیں یہ درسے نظامی پڑھانے والوں کی نہیں وہ کہاں ہے تو ہماری کو کیا معلوم ہو تو مہران صاحب نے جو کہا تھا وہ ہم لائے ہیں اور آ کے لگ دیا ہے اور وہ مولوی بھی جو آتے ہیں وہ ایسی لیول پہ کام کرتے ہیں کہ ان کو اتنا ہی سکھاؤ کہ یہ لوگ پبلک میں تھوڑا بہت کام کر لیں آگے کسی فیلم میں جا کر کہ وہ کسی کو آنکھ دکھانے کے قابل ہی نہ بن سکتے وہ ہمیشہ یہی باہر کے لوگ جب کسی قوم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ان کا پہلا جو تارگید ہوتا ہے اس قوم پر کنٹرول کرنا یہ دنیا کا میں آپ کو سر بھی بتا رہا ہوں چونکہ اب لوگ تو پیسے کے نام پہ کام کرتی نہیں اس لیول کو ایسا پرابلم نہیں آتا ہے نہ اس میں ڈل لگتا ہے اور عمداللہ ہم نے اتنا سیکھا ہے کہ کوئی ہم کو آنکھ نہیں دکھا سکتا ہے اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں بھروسے کے ساتھ کہ دنیا کا کوئی مولوی ہم کو آنکھ نہیں دکھا پائے گا تو یہ لوگ باہر کی جو آتے ہیں ہماری قوم جو ترقی نہیں کر پائیں دین کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے دنیا بھی اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو مذہب میں ہم بلکل پیچھے رہ گئے اس لیے کہ یہ باقاعدہ اس کے پیچھے پلاننگ تھی کہ اس قوم سے فائدہ اٹھانا ہے ان سے پیسہ لینا ہے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تو ان کو جاہل رکھو کہ جب تک کسی کو جاہل رکھیں گے وہ آپ جو کہیں گے اسی پر فیصلہ لیں اور میں آپ کو نولیج دے دوں تو اس کے بعد میں آپ فیصلہ خود کریں گے میں آپ کو سب کو سکھا دوں بھائی فاتحہ یوں پڑھی جاتی ہے قبر میں یوں دفن کیا جاتا ہے ویگی کو گسل یوں دیا جاتا ہے سارے معاملات اگر میں آپ کو سکھا دوں تو آپ سکھ گئے تو اس کے بعد کچھ بھی ہوگا تھوڑی نہ فون کریں گے کہ مولانا صاحب اب یہ عظم بھی دے نہیں ہے مولانا صاحب یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے میں کہوں بھائی سب تو میں نے آپ کو سکھا دیا اب آپ ہی آگے بڑھو تو پھر وہی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تو ادھر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو جو اللہ کے لئے کرنے والے وہ سب سکھا دیتے ہیں اور جو اپنے لئے کرنے والے ہیں وہ اتنا ہی سکھاتے ہیں کہ آپ مجبور کے مجبور رہے اور آپ میرے پیچھے ہی چلتے رہے تو باہر کے لوگوں نے اس قوم کے اوپر کنٹرول جمانا چاہا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو سب کچھ سکھا دیں گے تو یہ خود مختار بن جائیں گے اگر ان کو اپنا غلام رکھنا ہے تو ان کو کچھ بھی مت کرو سر اپنے پیچھے گماؤ اور ان کو جاہر دیں گو ایسا صرف ایک قوم کے ساتھ نہیں ہمارے پورے گجرات کے ساتھ میں یہی فیصلہ لوگوں نے لیا ہے مجھے تو ان کی سنیت پر شنمندگی آتی ہے کہ وہ مولوی بن کے اس فل میں آئے تھے اور ایسا گناونا کام وہ کر رہے ہیں کہ یہ قوم کو اس لئے گمراہ کرو یعنی جاہر رکھو کہ وہ ہمارے تابعے رہے اور اس طریقے سے پورے گجرات کے لوگوں کو مولویوں نے اور مشایق نے جو باہر سے آئے انہوں نے اسی کنٹرول جمانے کے لیے ہم لوگوں کو جاہر رکھنے کا پلان بنا ہے تو مدرسہ میں کتاب ہے نصاب سے متعلق نہیں ہے مگر وہ یہ بہین سکھا دو پبلک کے سامنے پوچھا جائے کہ بھئی بچوں کو کیا پا ہے وہ کھڑے ہو کہے کہ بہین سنا دو تو کھڑے ہو کہ اس نے بہین سنا ہے حالانکہ نصاب سلسہ کوئی لینا دینا نہیں مگر وہ اسی طریقے سے چلا کے رہے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے گجرات میں ادارے تو بنے مگر ایک بھی ادارہ مولوی کے کنٹرول میں چلنے والا نہیں ہے سب پبلک یہ بنائے ہوئے انہوں نے جذبات پر بنا دیئے آگے ان سے کچھ بھی نہیں ہو پائے اور جو اندر آنے والے تھے وہ سب بار کے تھے ہمارے اپنے تے ہی نہیں کہ کم سے کم اپنی قوم کا درد سمجھ کر کے ان کو سکھاتے کہ میں اپنی قوم کو آگے لے جاؤں وہ بار کے تھے اور بار والوں کے نزدیک پہلے یہی ہوتا ہے کہ بھئی ان کو اتنا ہی سکھاؤ کہ وہ وہی رہے ادھر نہ آنے پاہ میں آپ کو یہاں کے ایک پیر صاحب کی بات بتاتا ہوں کہ ایک مولوی نے درخواست کی پیر صاحب سے کہ میں پبلک کو درس کروں تو زیر سی بات ہے ان کے کنٹرول کی مجید ہے تو آپ اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور بہت ساری جگہ میں جا کنٹرول کی ہوتی ہے وہاں کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں کچھ گھر بھی نہیں سکتے ہیں وہ جو کہے بس اتنا ہی کرنا اس کے آگے کچھ بھی نہیں کرنا تو کسی نے کہا کہ بھائی پہلے پیر صاحب سے مشورہ لے لو وہ کہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں ورنہ ان کے مشورہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے مجید چلانے والے کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ سب پیر صاحب کا کنٹرول ہے حقیق ہے تو پیر صاحب سے انہوں نے درخواست کی کہ حضور میں درس کروں پبلک کو تو پیر صاحب نے مولانا سے کہا ادھر ہوتو تو بیٹھایا اس کے بات کہتی یہ جگہ جو ہے اپنی ہے اشارہ کھڑکے کہتی یہ جگہ اپنی ہے اب ادھر سے تم کسی کو سکھاؤ گے تو پھر وہ ادھر آئے گا تو تم کہا جاؤ گے تم باہر نکلو گے تو وہ ادھر آئے گا تو اگر تم کو باہر نکلنا ہے تو اس کو ادھر لاؤ نہیں نکلنا ہے تو ان کو ادھر ہی رہنے دو آپ ادھر ہی بیٹھے رہو وہ آتی ہے آگے کچھ کرنے کی ضرورتی ہے اب بھول لوگ ان کی آتوں پر بیٹھ ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے تو ہمیں جندت کا ٹکٹ ملنے والا ہے اور وہ اپنی عوام کے بارے میں جن کو اتنا مانتی کہ جس کو پی تصنیو کر لیا ہے مگر اس کے باوجود بھی ان کے مریدوں کے بارے میں اس کا گمان کیا ہے وہ کہتا ہے یہ سکھیں گے تو ادھر آئیں گے اپنی جگہ جائے گی تب وہ ادھر آئے گا اس سے بہتر ان کو جاہل رکھو نئی سکھانا مولی کو منع کرنے اپنی آنکھ کچھ نہیں کرنے ان کو جاہل رہنے تو اب ایسے لوگ اگر اس پیل میں رہیں گے تو علم آئے گا نہیں آئے گا آپ یہ مسلم یہ وہاں بھی دیبندی وہ بھلے ان کے عقائد نظریات غلط ہے سب مانتے ہیں اس میں ہم لوگوں کو کوئی یہ بھی دو مسئلہ بھی نہیں ہو سکتے بس ایک ہی ہے کہ وہ غلط ہے اپنے عقائد و نظریات میں اس میں ہم اور کوئی کلام نہیں کرتے مگر جہاں تک ان کا اپنی فل کے اندر کام کرنے کا سوال ہے تو اتنا تو ضرور کہنا پڑے گا کہ ان کے مولویوں نے اور ان کے شیخوں نے ضرور دنیا میں دین کا کام کیا اور جہاں گئے انہوں نے اس قوم کو ترقی دینے کی کوشش کی کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنی قوم نہیں ہے بس ان کو جاہی لکھے اپنے فائدہ اٹھارو ورنہ ان کا ایسا رکھو جہاں جہاں گئے انہوں نے اس کے اوپر باقائدہ کام کیا اور قوم کو ایک ذہن دیا کہ اپنی قوم کو سمجھو اپنی قوم کی ضرورتوں کو سمجھو اپنی قوم کو جہالت سے نکالو جہاں جہاں ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق کام کرو انہوں نے یہی کیا حالانکہ ان میں بھی مولوی وار کیا ہے ہمارے اندر بھی مولوی وار کیا ہے مگر ہمارے باہر کے مولویوں نے ہم لوگوں کے ساتھ میں چٹنگ کر لی تو ہم کو وہی کے وہی رہنے دیا اور ان میں باہر کے مولوی آئے تو مخلص بن کے آئے تو انہوں نے اس قوم کو دروس رہنو مائی کی تو انہوں نے سیکڑوں ادارے قائم کر دیئے ان میں مذہبی جذبہ پیدا کیا تو ان کے ہزاروں علماء بن گئے یہاں تک سوق دیا کہ بھئے آپ کے گھر میں دو چار بچے ہیں تو دو تیر کو آپ دنیا میں لگاتے تو ایک کو ضرور دین میں لگاؤ تاکہ وہ کم سے کم آپ کے گھر کی حفاظت کرے مسئلے بتائے دین پر قائم رکھے اس طریقے سے شوق دے دے کر کہ انہوں نے دنیا میں ہزاروں لوگوں کو عالم بنا دیا عالماء بنا دیا اور پورا ماہول ایک مذہبی ماہول اور دینی ماہول انہوں نے کھڑا کر دیا تو آپ دیکھو تو ان کے ہزاروں مساجین ہو گئی ہزاروں ادارے ہو گئے اور اس کے باوجود بھی فلفل نظر آتے ہیں نا کہ سب بھرے ہوئے ہیں سیکھرو ادارے ہوتے ہو بھی کھالی نہیں ہیں اور ہماری آر یا ہماری آر لوگ کہتے ہو ادھر بھی بنا ہونا دعولم ادھر بھی بنا ہونا حالانکہ ادھر دعولم چلی نہیں سکتا ہم لوگوں سے نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا کہ بھئی گورنمنٹ کا رول ہے یہاں اس کنٹری کے حساب سے کہ آپ کو جسی ایسی تک تو جانا ہی ہے اس کے بعد اب تو کولیش کے بھی دو سال انہوں نے اس میں شامل کر دیئے تو ایٹین یئس تک تو آپ کو دنیاوی نولیج سے تعلق رکھنا ہی یہاں کے جو رہے رسلنٹ لوگ ہیں ان کو رکھنا ہی ہے کام اس سے پہلے آپ فل ٹائم کسی دوسرے نولیج کی طرف نہیں جا سکتے کہاں کنٹری چھوڑ دو چلے جاؤں تعلق بات یہاں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا اب زیادی سی بات ہے کہ بھئی وہ کولیش کے دو سال تک اگر وہ دنیاوی تعلیم ہی میں لگا رہے گا تو مذہب کے لئے کتنا ٹائم دے گا دو گھنٹے جو اپنے پارٹ ٹائم کرتے ہیں دو گھنٹے اس کے علاوہ اس کے پاس میں ٹائم ہی نہیں ہوگا اور وہ بھی دو ہی گھنٹے اس کے بعد تم یہ کہو کہ ہومورک لے جاؤ اور تم گھر کے اوپر کر کے لاؤ میں تو بہت سارے بچوں کو یہاں پڑھاتا ہوں آج سب یہ ہومورک کر کے لانے کے لئے تیاری نہیں پسے اسکول کا بہت زیادہ ہومورک ہے نہیں کرتا ہے وہی کراو وہی یاد کراو جو کچھ ہو گیا وہی کر لو اور اس کے بعد ایٹین کا ہو گیا تو ملک کی حساب سے یہاں فریڈم چلتا ہے تو اس کے بعد آپ کنٹرول کر کے اس کو لاکے فل ٹائم میں عالم بناو گے نہیں ہو سکتا مشکل ہے بہت مشکل ہے ہم لوگوں نے یہاں کیا ہی تھا یہ آج کیا بات ہے دعولم یہاں بھی بنایا تھا پانچ بچے لائے وہ بھی کیسے لائے معلوم آپ کو کہ جو لوگ اندر شامل ہوئے کمیٹی کے اندر کہ ہم چلو بڑھائیں گے بڑھائیں گے تو ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے بچوں کو کھینچ کر کے نائے کہ بھائی تونت اندر شامل ہونا تو تونت کو اپنا بچہ دینا ہی پڑے گا تو زبردستی ان کا بچہ لیا اس طرح کے پانچ آدمیوں سے جو اندر بہت زیادہ انوال تھے ان میں سے ایک ایک بچے کو لیا پانچ بچوں سے ڈالوں شروع کیا وہ زبردستی کا سوڈا تھا کہ بھائی تمہارے گھر سے دینا ہی ہے اس میں سے دو چلے گئے تین رہے لائے اسی بات ہے آپ کہو گے بھائی ایک بللنگ اس کے لیے رکھنا ہے ایک مولوی رکھنا ہے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے تو دو تین بچوں کے لیے ہزاروں پاؤنگ تو سپنڈ نہیں کیے جا سکتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ بھائی اس سے بہتر یہ کہ ہم لوگ پارٹ ٹائم چلاتی ہیں دو گھنٹے میں بغیر کسی خرچ کے اگر وہی پڑھانا جو دعولم بنا کر کے ہو سکتا ہے وہ بغیر کسی خرچ کے گھر دو گھنٹے میں ہو سکتا ہے تو پھر اس کے پیچھے ہزاروں پاؤنگ سپنڈ کر کے سن نام کا ٹائٹل لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے دعولم بنا دیا یہاں بہت مشکیل ہے اب تو دوسرے ملکوں میں بھی وہ لوگ ایک ایسی پراننگ بنانے جا رہے جیسے یہاں بنائیں گے یہاں تو یہاں تو ایک اور بھی گناونی پراننگ تھی ان لوگوں کی اپنے مدرسوں کو ختم کر دینے کے لیے کہ ان لوگوں نے یہ سوچاتا کہ ہونک ورک سکول میں کرایا جائے اور ظاہر سی بات ہے سکول کا ٹائم فینش ہوگا اس کے بعد ہی تو ہونک ورک کا ٹائم ہوگا تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کے جو مدرسے ہیں ان کو یوں کہہ دو کہ بھن کر دو تو یہ تو انسانیت کے حساب سے یا ملک کے قانون کے حساب سے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہوگا مگر انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ اس سے بہتر ہے کہ سکول کے اندر ہونک ورک شامل کر دو اور ایکسٹر ٹائم بچوں کو وہاں رکھو تو ان کے مدرسے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ مدرسے بن کرو اور آٹومیٹکلی سارے مدرسے بن ہو جائیں گے کہ مدرسے کے ٹائم میں بچوں کو وہاں ہونک ورک کروا جائے گا سکول میں مگر انہوں نے اس کا بجیٹ نکالا تو اس کے پیچھے ملینزوں پاؤنڈ ان کو رکھنے پڑتے تھے تو ان کا بجیٹ فلفل نہیں ہو سکا تو انہوں نے ہمت نہیں کی ورنہ اس کے اوپر اس ملک کے اندر پلاننگ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے مدرسوں کو ٹوٹلی ختم کر دو وہ بلکل ہی نہ چلنے پائے اس کے ذریعے سے مگر ان کے پاس بجیٹ کی جو کمی تھی نہ اس کے بنیاد پر انہوں نے ہمت نہیں کی مگر ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ان کا بجیٹ صحیح ہو جائے تو وہ اس پلاننگ کے اوپر بھی آئیں گے کہ ہوم ورک اسکول میں رکھ کر کے ایکسٹرہ ٹائم میں وہاں رکھ کر کے آپ کے بدلسوں کو ٹوٹلی ختم کر دیں اب انڈیا کی طرف بھی یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو علماء بر رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان میں دین باقی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کیا کیا جائے تو وہاں بھی ظاہر تو نہیں ہے کہ بھئی میں بھن کر دوں اور ختم کر دوں تو پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی تو ایسا نہیں کر سکتے وہاں بھی وہ لوگ وہی پلاننگ لار دیا کہ جس طرح سے یہاں برٹن میں چلتا ہے یا یوروپ کے ملکوں میں چلتا ہے کہ بھئی اتنے سال تک سکول کی تعلیم لینا یہ ضروری ہے تو ہندوستان کے اندر بھی یہ قانون نافذ کر دیا جائے کہ اتنے سال تک بچہ فل ٹائم کسی اور جانب نہیں جا سکتا ہے اس کو دنیاوی ایڈیوکیشن کے اندر اتنا ٹائم لگانا زندگی کا یہ اس کے لئے قانون لازم ہوگا اور جب قانون لازم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر کے بارہ سال سے دعولوں میں بے دیا با فل ٹائم عالم بڑھو اپنے دنیا نہیں سکھنا اپنے دین سکھنا ہے اللہ ہمارا کفیل ہے لیکن اللہ کے دین کا کام کرے گی یہ ہوتا ہے اس لئے وہاں کے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اور پر دنیا میں آج جو اسلام کے نام پہ کام کرنے والے وہ انڈیا پاکستان کے لوگیں لاکھوں مساجد اور مداریس اور جو کچھ چر رہا ہے وہ چلانے والے صرف انڈیا پاکستان کے علماء چونکہ وہاں فل ٹائم ایڈوکیشن دنیا کا نہیں وہاں دین کے اندر بھی جانا ہو تو جا سکتے ہیں وہاں قانون نہیں اس لئے میں اپنے بچے کو ایک دن بھی سکول نہ بیجھو اور فس دیسے میں اگر میں اسلامی تعلیم کے اندر میرے بچے کو ڈال دوں تو وہاں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا ہے میرا بچہ ہے میں جو چاہے فیصلہ کرلو قانون نہیں یہاں ایسا بھی کر سکتے وہاں بھی وہ لوگ اس پلاننگ کے پیچھے ابھی ہے کہ کیسے اس کو کیا جائیں کہ یہ قانون لاؤ تو مسلمانوں کے جتنے بھی جامعات ہیں وہ آٹو بیٹکلی ٹوٹ جائیں گے اور اس پر پلاننگ شروع ہے اسلامی ایڈوکیشن دیا جاتا ہے اس کو ٹوٹل ہی ختم کر دینا ہے اور پوری دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ ہم کو کیسے دین سے نکالا جائے کیسے نولیج سے نکالا جائے کیسے ہم کو دنیا دار بنا دیا جائے اور ہم بھی ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم نہ اپنے اداروں کی طرف توجہ کر رہے ہیں نہ اس کو مضبوط کر رہے ہیں نہ اپنے بچوں کو اسلامی ایڈوکیشن کے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا یہ انف نہیں ہو سکتا ہے اسلام میں مسلمان بننے کے بعد تو ہزاروں امتحان ہوتے ہیں اور ان تمام امتحان میں کامیاب ہونا یہ ہمارا ایک مذہبی ذمہ ہوتا ہے کہ ہم اس سب کے اندر کامیاب ہونے کی کوشش کریں اللہ نے خود ارشاء فرمائے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم مومن ہیں تو بس فنش ہو گیا بس آمن نہ کہہ دیا تو فنش ہو گیا آگے کچھ کرنا ہی نہیں اللہ فرماتا نہیں ایسا نہیں ہے تمہارا امتحان لیا جائے گا آزمائش ہوگی قدم قدم پر ہم تم سے سوال کریں گے اور قدم قدم پر ہم تمہیں ہمارے قانون دیں گے اور ایسے ہی اللہ نے پڑا قرآن دیا ہزاروں قانون اس کے ذریعے سے دیئے نبی دیا ہزاروں قوانن حضور کے ذریعے سے ہم کو دیئے اور پوری شریعت بنا کر کے ہمارے سامنے رکھ دی کہ اب ہمارا بننا ہے مومن بن کر کے تو یہ ہمارے اصول ہیں یہ ہمارے مسائل ہیں یہ ہمارے قوائد ہیں اسی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے ہر ہر قدم پر ہم تم سے سوال پوچھیں گے کہ تم مومن ہو تو تم نے ہمارا اور ہمارے رسول کے کہنے کے مطابق عمل کیا لے تو صرف مومن کہہ دینا کافی نہیں ہے اس زمانے میں ایمان بچانا بھی ضروری ہے اور ایمان بچے گا اسلامی ایجوکیشن کے ذریعے سے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جس میں تم اپنی ایمان کو بچا لے جاؤ اسلام ہی اسلام کو بچاتا ہے دنیا کوئی نہ بچائے گی آپ دنیا میں لائے دنیا میں کوئی آدمی کتنا بھی نولیج بر پرسن ہو جائے ڈاکٹر بن جائے یہ بن جائے وہ بن جائے اس کا دنیا بھی نولیج ہے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو اپنی نماز بھی صحیح نہیں کر سکتا ہے اپنے ارکان بھی دنیا سنی کر سکتا ہے بلے دنیا کا نولیج ہے تو مجھے تو اللہ کے وہاں تو جو پیش کرنا ہے وہ تو دینی پیش کرنا ہے آخر اپنے سوال کس کا ہو اس کا ہوگا کہ میں انجینر بنا میں ڈاکٹر بنا میں یہ بنا میں وہ بنا وہ تمہاری ضرورت تھی تم جارو اس سے ہم سوال نہیں کریں گے سوال ہوگا تم نے نماز پڑھی تھی ہم نے تم کو بھیجا تھا نمازیں ادا پڑھی تھی کزا تو نہیں کیا تھا ہم نے تم کو مال دیا تھا زکاة تو پوری نکالی تھی ہم نے تم پر حج فرض کیا تھا تو تم نے کیا تھا صحیح طور پر تو سب کچھ جو پوچھا جائے گا وہ صرف دین کا ہی پوچھا جائے گا دنیا کا تو کچھ پوچھائی نہیں جائے گا اور ہم اپنے سارے عقاب اسی کے پیچھے لگا رہے ہیں ساری فکریں ہماری اسی کے پیچھے ہیں ہندوستان میں مدرسوں کے اندر لوگوں کو لانے کے لئے شوق دلانا پڑتا یا کچھ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں تو وہ لکافٹر نہیں کر پاتے اس لئے بچوں کو مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں مگر ہم یہ کہنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ چھوڑ جاتے ہیں شاید اللہ نے اس کو غریب اسی لئے بنایا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا رہے گی نہیں اور بچے کی لکافٹر کرنی پائے گا تو ذرا سی باتیں دنیا میں بیجنا ہے تو پیسہ چاہیے بغیر اس کے نٹوشن پہ جا سکتا ہے نہ اسکول پہ جا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے ہزاروں چاہیے نہیں اس کے پاس میں تو وہ کہے گا یا اس سے بہتر ہے کہ اپنے مدرسے میں بھید دونوں کھانا بھی مفت میں رہنا بھی مفت میں پڑنا بھی مفت میں سب کچھ بچہ سکھ جائے گا تھوڑا بہت کام کر لے گا چلو یہ تو کام ہو جائے گا تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی غربت حقیقت میں میں اس کو یعنی تنقید میں نہیں لا سکتا بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ شاید اللہ نے اس کو غریب اس لئے رکھا ہے کہ دنیا اس کے پاس نہیں جائے گی تو اللہ اس کی غربت کے نام پر اپنے دین کا کام اس سے لے ہوا تو غریبوں میں دین جاتا ہے مالداروں میں نہیں جاتا ہے ان ملکوں میں پرابلم یہی ہے کہ آپ کے بچوں کو آپ دین نہیں سکھا پا رہے ہیں کسی کو فل ٹائم عالم میں نہیں پیش کر پا رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی توجہ صرف دنیا کے اوپر نہیں دنیا میں ایڈوکیشن چاہیے دنیا میں آگے بڑھنا چاہیے اس کا مستقبل صحیح ہو جانا چاہیے بس اسی کے فکر میں ہم لگے ہوئے ہیں تو مذہب کے جانے کون توجہ کرتا ہے دنیا کے ایڈوکیشن میں کتنے بچے جاتے ہیں اسے پر ٹیشن کا تیس تیس پاؤنڈ ایک گھنٹے کا دیکھتے ہیں اور ہائی ہو تو اس سے بھی زیادہ دینے کیلئے تو یہاں ایک گھنٹے کا اور مدرسہ نے کہہ دو کہ پانچ پاؤنڈ دینا ہے تو ہفتے میں ایک پانچ پاؤنڈ دینا لوگوں کو بھاری لگتا ہے فی زیادہ ہے ہماری یہاں کے مدرسہ مجھے کنوالوں میں شروع میں جب آیا تھا تو یہاں اس وقت تو ٹو پاؤنڈ کے اندر فی چل رہی تھی تو بڑھانے کی بات آئی تو کمیٹی والے پانچ ہفتے تک اسی پر میٹنگ کرتے رہے کہ کتنا بڑھایا جائے آخر میں ٹوئنٹی پی کا فیصلہ ہوا کہ ٹوئنٹی پی بڑھا دیں تو کیوں اس سے زیادہ تو کہ پھر لوگ کہیں گے کہ اتنا زیادہ کیوں کیا ہے تو لوگ نہیں دیں گے پانچ میٹنگ کرنے کے بعد میں ٹوئنٹی پی کے اوپر فیصلہ ہوا آپ کے بچے کو کامیاب کرنا ہے ٹوئنٹی میں بیجو ایک گھنٹی کی فی ٹوئنٹی پاؤنڈ ہے دینے کے لئے تیار ہو جائے وہ پوچھے گا بیٹی ٹوئنٹی کیوں ایک گھنٹے کا ٹوئنٹی کیوں ڈرائنگ لیسنس لیتے ہیں کتنا زیادہ ہو گیا ہے ایک گھنٹے کا تو پھر لوگ لے رہے ہیں کہ ڈرائنگی گھن کو پاس کرنا ہے تو بھئی آپ کے دنیا ہے اس کے پیچھے آپ پیسے ڈار رہے بہت بہت ڈار رہے مگر کبھی سوال تک نہیں کرتے ہیں کہ اتنا کیوں جا رہا ہے اور کوئی اتنا کیوں لے رہا ہے اور یہی مسلمان ہے جب اسلام کی بات آتی ہے اسلامی ایڈوکیشن کی بات آتی ہے تو پانچ پاؤنڈ دینے کو بھی وہ گوارہ نہیں کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کی دنیا زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ اللہ کا دین زیادہ اہمیت رکھتا ہے بھلو آپ موں سے تو یہی بولیں گے کہ اللہ کا دین ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے مگر حقیقت تو ایسا نہیں بتا رہا ہے کہ آپ دین میں تو ہر بات کا فیصلہ میں بخیلی کا کام لے رہے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ پر سخاوت کر رہے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تاکہ ہم دین میں سخاوت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے اسی سے دنیا میں ہمارا نام ہے ہماری پہچان ہے دنیا میں آپ کو لوگ مسلمان کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں بھر آپ ڈاکٹر بن جاؤ کچھ بھی بن جاؤ لیکن مسلمان ہو تو لوگ آپ کو کیا کہیں یہ ڈاکٹر مسلمان ہے یہ انجینر مسلمان ہے یہ فلا آفیسر مسلمان ہے تو پہچان تو آپ کی اسلام ہی سے ہوگی دنیا میں تو کچھ بھی بن جاؤ اور آخرت میں تو فیحسان صرف اور صرف اسلام ہے وہاں تو فائدہ اسلام کے علاوہ کسی اور سے ملنے والا ہی نہیں تو دنیا میں بھی ہماری پہچان اسلام اور آخرت میں تو فیحسان صرف اسلام پر اور اس کے پیچھے اگر ہمارے دلوں کو پوچھا جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم لوگ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار نہیں تو غریب کا غریب آدمی بھی بھک مانگ کر کے اپنے بچوں کو سکول بیزتا ہے مگر مدرسوں میں بیجنا نہیں چاہتا ہے کیوں نہیں چاہتا ہے وہ بچہ ضریب رہے گا وہ بچے کو پیسہ نہیں ملے گا وہ بچہ اپنی زندگی میں مجبور رہے گا اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا بھئی کچھ بھی ہوگا لیکن اللہ کا دین تو ملے گا لیکن ہاں لیکن دنیا میں رہنا ہے تو پیسہ تو چاہیے نا تو پھر وہ بچہ مجبور رہے گا ایک ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن کے لاکو کمائے گا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا دوسرے بیٹے کو وسیعت کر دینا کہ بیٹے تم کو ڈاکٹر بنایا اس کو ہم نے یہ بنایا تو تم اپنے پیسوں میں سے اس کو حصہ دینا تاکہ تیری بھی دنیا چل جائے اس کی بھی چل جائے اور اس کے دین سے تجھ کو حصہ مل جائے تیری دنیا سے اس کو حصہ مل جائے تو دونوں کا کام چل جائے گا مگر یہ نہیں کہنے یہ کرتے بھی تو دنیاوی ایڈوکیشن ہمارے نزدیک صرف ہمارے فیوچر کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اپنے دین کو اور سب کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بچے اتنے قیمتی ہیں کہ ان کی قیمت کا اندازہ دنیا میں نہیں لگا جا سکتا ہے مگر اس کے باوجود بھی ہم ان کو دنیا کے چند شکوں کے نام پر ہم ان کو زائے اور بیکار کر رہے ہیں اور پھر ہم سمجھ رہے کہ نہیں ہم ان کا مستقبل بنا رہے اور ہم ان کو کامیاب کر دن میں آتا ہے پھر بگ جاتے ہیں عقیدیں خلاب ہو جاتے ہیں کسی میں نہیں رہتے ہیں کتنے تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں دن سے بھی نکل جاتے ہیں بہت سارے بچے ہوں گے جو ہم لوگوں کے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کے دل کو ٹٹولو تو آپ کو پتا چلے گا کہ تم تو ریلیجن میں اسلام اور غیر اسلام میں فرق کرنا چاہتے ہو اس کے نزدیک تو ریلیجن بھی نہیں وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں وہ تو ریلیجن کو بھی ریلیجن سمجھنے کے لئے تیام نہیں ہے مگر کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری مجبوریوں پر چلتے ہیں اس لئے آپ کو پتا نہیں چلتا ہے جب وہ انڈیپیڈر ہو جاتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں پہنچا ہوا تھا ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہمارے گجرات والوں کے ساتھ میں سارے کنٹرول کرنے والے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے اس نے ہماری قوم سے صرف فائدہ اٹھایا اور ہمارے اسلامی ایڈوکیشن کے اوپر انہوں نے مطلق کوئی توجہ نہیں دی اس وجہ سے ایک بھی ادارہ ہمارا کامیاب نہیں ہو سکتا واقع ہو گئے حالانکہ وہ غریب علاقے ہیں یوپی اور بیہار غریب علاقہ ہیں اندوستان کے حساب سے غریب مانا جاتا ہے مگر وہاں آپ دیکھو تو بے شمار ادارے بڑے بڑے ادارے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ اسلامی ایڈوکیشن کے لیے ان لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں انہوں نے اتنا کام کیا مذہب کے نام پہلہ کے غریب ہیں وہ دوسروں سے پیسے مانگ مانگ کر کے لائے اور انہوں نے وہاں کام کیا اور ہم لوگ تو پہلے سے پیسے والے ہیں اور ہم نہیں کر پائے تو مجھے ہمارے ایک موران صاحب ہے وہ ہمارے الجامیت اللہ شرفیہ کے محدیث تھے ابھی بہت قریب میں ان کا انتقال ہوا جب ہم پڑھنے کی لیوہ گئے تھے تو بہت کم بچے تھے پھر پانچھے گجراتی تھے پورے مدرسے میں یوں تو ہزاروں بچے لیکن پانچھے ہی گجرات کے بچے تھے ہم لوگ وہاں گئے تھے تو وہ بٹھا کر کے نصیحت کرتے تھے کبھی کبھی پٹل کہتے تھے پٹل ادھر بیٹھو میں جو کہتا ہوں گھوڑ سے سننا اور وہ پھر مجھے نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ تم اتنے دور ہزاروں مائل دور تم یہاں علم سکھنے کے لیے آئے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وہاں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے تو تم مجبور ہو یہ آنے کے لیے میں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے تو تمہیں معلوم ہے تمہارے گجرات کے چندے کے پیسوں سے دوسرے لوگوں کے مدرسے چل رہے ہیں یعنی یوپی بیہار میں جو مدرسے چل رہے ہیں ان میں زیادہ تر تمہارے گجرات سے پیسے لائے جاتے ہیں اور اس سے یہ لوگ مدرسے چلاتے ہیں تو پٹل تمہارے پیسوں سے دوسروں کا مدرسہ چل سکتا ہے تو تمہارے اپنے پیسوں سے اپنا مدرسہ نہیں چل سکتا ہے یہ کوئیسن منا کر کے وہ بارہاں مجھے پوائنٹ کرتے تھے کہ اس بات کے اوپر غور کرنا کہ تمہارے پیسوں سے دوسروں کے مدرسے چلتے ہیں تمہارے پیسوں سے اپنے مدرسے کیوں نہیں چل سکتے مگر بجا یہی تھی کہ بار سے آنے والے وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم کریں گے تو ہم اپنا پیسہ اپنی جگہ پر لگائیں گے تو ان کو حصہ نہیں ملے گا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو ایسا ہی رہنے دوں بھئے تم تم کماؤ پیسے جمع کرو تم دنیا میں رہو ہم پیسے لے جائیں گے دن ہم وہاں پھیلائیں گے وہاں ہم دن میں آگے جائیں گے تم اپنی جگہ پر رہو تو ہمیں اپنی جگہ پر رکھا تاکہ ہمارے پیسے ان کو مل جائیں اور ہمارا ادارہ ہوگا تو اس میں ہم ڈال دیں گے ادارہ ہوگا ہی نہیں تو ہم اپنے پیسے دوسروں کو دے دیں گے تو اس طریقے سے ہمارے ادارے ایک بھی نہیں بن پائے حالانکہ میرے حساب سے ہمارے کجرات میں مسلم کی ایک نہیں تقریباً دس یونیورسٹی صرف مسلم کی اپنے پیسوں سے ہونی چاہے جس میں گورنمنٹ کا ایک بھی پیسہ ہم نہ لیتے اور صرف ہم مسلمان کے پیسوں سے اپنی پرائیوٹ یونیورسٹی چلاتے اور اپنے بچوں کو دنیاوی ایجوکیشن میں بھی آگے بڑاتے اور اسلامی ایجوکیشن میں بھی ہم آگے بڑاتے اور پوری دنیا کے سامنے ہم فخر کے ساتھ میں کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی ڈاللت سے نوازا تو ہم نے صرف اپنا کام نہیں کیا ہے ہم نے اپنی پوری قوم کو اٹھانے کے لیے کام کیا تو دس یونیورسٹی صرف ہم لوگوں کے پیسوں سے بنتی اور ہماری قوم اس پرائیوٹ یونیورسٹی کے اندر پڑھ کے پوری دنیا کے اندر اپنی دنیا کا بھی کام کرتی اور دن کا بھی کام کرتی ہو سکتا تھا سب کچھ ہو سکتا تھا مگر گائیڈ لائن جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں صحیح ہوتا ہے کہ آدمی ملٹی بلینر بھی ہو مگر اس کی گائیڈ لائن صحیح نہ ہو وہ اپنے پیسوں سے کچھ نہیں کر سکتا ہے اسی ایاشی کر سکتا ہے گائیڈ لائن صحیح ہونی چاہیے اور ہمارے گجرات والوں کو بزہبی لیول پر باہر کے لوگوں نے کنٹرول کیا تو انہوں نے ہمیں اپنی جگہ پر رکھا اور ہمارے پیسوں سے انہوں نے اپنی جگہ پر سب کچھ کر لیا آج بھی ایسا ہی کر رہے ہیں کہ باہر سے آنے والے تمہارے سنیت پر تھوڑی بھی فکر نہیں کریں گے بھئی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم بناو تمہارے پاس یہ نہیں تو تم بناو تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہم سے کہنا ہم ہیلپ کریں گے آج تک ایسا نہیں ہم نے تو ہزاروں کی ہیلپ کی بار والوں کی مگر جب ہم کو ضرورت آتی ہے تو کوئی ایک پرسن بھی اپنے ساتھ ہونے کے لیے یعنی کھالی بھی فون کر کے کوئی یہ نہیں کرتا کہ مولانا اوہ ملین جو کا پروجیکٹ ہے تو آپ گبرانہ نہیں ہم ہیں نا ہم آپ کا سپورٹ کریں گے ایک بھی بھل سے بھی بولنے کو تو یعنی ہو سکتا سب کچھ اپنی کرو اور اپنی لاؤ اور اپنی قوم کے اندر جا کر کے اس بات کو رکھو اور اپنا ادارہ تو تمہارا بننا تھا تو ہم نے تو سب کا سپورٹ کی آنا کہ پھر تمہارا بھی بن جائے مسلمان ہو سب کا بن جائے جب ہمارا بننا ہے تو تم اندر کیوں نہیں آ رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ تم ہمیں بے وقوب بنا رہے تھے کہ تم اپنا کر لے جاؤ اور ہمارا کرنے کی بات آئے گی تکہ ہم کیا کریں گے آپ کا قوم کا ہے تو آپ جانا تو میں آپ کو یہ گائیڈ لائن اوپن ورز میں اس لئے دے رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی قوم کسی بھی نولیج میں چاہے دنیا ہو اگر اس میں پیچھے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بار کے لوگ اس میں آپ کے ساتھ میں کوئی درٹی گیم کھیل رہے ہیں جس میں وہ آپ کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں اور مذہب پر پرابلم آئے تو بھی سمجھ لو کہ مذہبی مذہبی لوگ آپ کے ساتھ میں کوئی گیم کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنا دماغ نہیں بنا پا رہے ہیں اور آپ اس میں پرابلم میں جا رہے ہیں گائیڈ لائن ہمارے پاس آس تک نہیں رہی جتنے بھی پین مشاہیق ہم نے بنائے جتنے بھی بڑے مولویوں کو ہم نے مذہب کے نام پر قبول کیا ان میں سے ایک کا بھی نام تم اپنی قوم کا نہیں لاسکتے اپنے علاقے کا نہیں لاسکتے سب باہر کے ہیں اور انہوں نے اپنی کوٹھیاں بنائی اور اپنی جگہ پر جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہمارے علاقے کے لئے کسی نے کچھ بھی کرنے کو گوارہ نہیں کیا بلکہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ بھئی چلو تم کرتے تمہارا کنٹرول ہوتا ہماری جگہ پر کرتے ہیں اپنے کنٹرول میں ایسا بھی نہیں کیا کہ ان کا ہوتا ان کے کنٹرول کا مگر ہمارے علاقے میں کرتے تو ہم کو ہماری کون کو فائدہ تو ہوتا نا کچھ نہ کچھ نزدیک سے وہ بھی نہیں کیا یہ جتنے مدرسے بنائے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیادرہ کے اندر مدرسہ بنا اللی بھائی گنٹی والے پہلے اُٹھے اور انہوں نے کہا کہ اپنے نزدیک میں کوئی اچھا ادارہ نہیں چلو اپنے بناتے وہ پبلک کا آدمی ہے وہ پبلک کے اندر سے اُٹھا پبلک کے لوگوں کو جوئٹ کیا جتنا بند سکا انہوں نے اس دارنگ کو آگے لے جانے کی کوشش کی مگر کوئی باہر کا اندر آ کر یہ نہیں کہا اللی بھائی آپ کام کر رہے ہیں تو کوئی بھی سپورٹ ہو تو ہم سے کہیے گا مشورات لیجئے گا ہم آپ کی مدد کریں گے ایک ویڑی آنے وہ بیچارے پبلک لیور پر وہی سب میل کر کے کام کرتے رہے چلتے رہے کرتے رہے چلتے رہے نہ کسی آلنگ کے بارے میں کسی نے مشورات دیا کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا ہے بس ایسے چلتے اس طریقے سے تھام کا یہی مسئلہ اس طریقے سے ننکاریاں میں بنا یہی مسئلہ اس طریقے سے ہلدروہ میں بنا یہی مسئلہ کہ کوئی بھی پبلک لیور کے لوگ ہیں آلنگ لیور کا ایک بھی نہیں ہے چونکہ سب آپ نے بنانے کے لئے کھڑے ہوئے تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا نا کہ وزی صاحب چندہ آپ لائیے گا آپ کے ادارے کے لئے پوری مدد ہم کریں گے کیسے عالم ہونے چاہیے کیسا نصاب ہونا چاہیے کیسی تعلیم ہونی چاہیے ہم آپ کا سپورٹ کریں گے یہ بھی نہیں کیا کسی یعنی پیسہ میں تو سپورٹ نہیں کیا گائیڈ لائن کے اندر بھی سپورٹ نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ وہ بھلے انہوں نے چاہے جیسے بنائے انہوں نے قوم کی ہمدردی رکھے اتنا تو کام کیا نا کہ وہ آگے بڑے انہوں نے لوگوں سے بھیکے مانگی اور مدرسے تو بنائے بڑے ان کی گائیڈ لائن صحیح نہیں ہو پا اس وجہ سے وہ کام جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں کر سکیں مگر باہر والا تو ایک بھی نہیں آیا تھا حالانکہ کسی کو انہوں نے پیر بنایا تھا کسی کو اپنا رہبر بنایا تھا کسی کو اپنا بڑا عالم سمجھا تھا اور اسی طریقے سے قریب ہو کر کہ ان کو لے کر کے گھنگتے تھے ہر جگہ پر لے جاتے تھے ان کی دعوتیں کرتے تھے خدا جانے ان کے لئے کیا کیا کرتے تھے سب کچھ کیا مگر نہ وہ تمہارے ساتھ کلیکشن میں جوئیٹ ہوئے میں تمہارے مذہب اور تمہارا ادارہ چلانے کے لئے گائیڈ لائن میں آپ کے ساتھ جوئیٹ ہوئے توٹلی آپ کو انہوں نے سپریٹ کر دیا یہ چلائیں گے تو ہم کیا کریں گے تو آپ کو کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں دی جس کی وجہ سے وہ ادارے ناکام ہو گئے جو کام کرنا تھا نہیں کر پا اور ہوا ہی بھی ایک بھی عالم کے کنٹرول کرنی ہو پہ ہماری ہاتھ تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہم اگر آپ کو پیر بنا رہے ہیں تو ہم تو یہ کہ بیعت بیعت کا مانہ میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں آپ کے ہاتھ پر تو میں نے تو اپنا خلوص اتنا پیش کیا کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے ہاتھوں پر بیچ دیا میں تمہارا بن گیا اور تم نے ہم کو اتنا بھی اپنا نہیں سمجھا کہ کم سے کم میری قوم برباد ہو رہی تھی تو اس میں آگر کے سکھ کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ تم میند کرو ہم تمہیں گائیڈ لائن دیں گے اتنا بھی تم سے نہیں ہو سکا تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں حالانکہ یہ جو بیان ہے یہ لوگوں کے سامنے جائے گا تو بار والوں کو بہت اس کا فلنگ ہوگا مگر مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے اپنی قوم کی پہلی ذکر ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ میں چٹنگ کیوں کیا گیا ہم کو یہی جواب چاہیے سب سے کہ تمہیں جو اثر ہوئی سے تو میں نہیں جانتا ہوں مجھے صرف جواب چاہیے کہ تم لوگوں نے برسوں تک ہماری قوم سے پیسے لیے ہماری قوم سے سب کچھ لیا اس کے باوجود تم نے کسی بھی طرح کی ہم لوگوں کی مذہبی معاملے میں ہیلپ کرنے کی کوشش نہ کی تو دنیا کے لوگ مذہبی نولیس میں آگے نکل گئے اور ہمارا پورا گجرات چاہیر کا جاہیر رہ گیا کہ وہاں عالم تلاشنا بھی ہے تو مشکل ہو گیا عالم تلاشنا مشکل ہو گیا کیوں ایسا ہوا تو یہی ایک بات ہے تم یہ سمجھو کہ تمہاری قوم کے علماء چھوٹی ہیں اور دوسری قوم کے علماء بڑے ہیں وہ بلے علم میں بڑے ہو سکتے ہیں مگر خلوس میں بڑا نہیں ہو سکتا ہے خلوس میں اگر بڑا کوئی ہوگا تو صرف تمہارا اپنا علم ہوگا تم لوگ اپنی بات نہیں ہونا اب تک میں ہم نے پچاس بچوں کو اور لڑکیوں کو یہاں کے ان کو باقیلت پڑا کر کے سنا دیتی ہیں علم و علماء تک بنا دیا چلو ہم لوگوں کی تاریخ تو اٹھائیس سال کی ہے اس سے پہلے کی بھی تو یہاں اسلام کی تاریخ ہے نا چلو کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ میری اٹھائیس سال کی تاریخ سے پہلے کی تاریخ میں آپ لا کر کے بتاؤ کہ پارٹ ٹائیم میں لا کر کے کسی نے اتنا پڑایا ہو کہ وہ بچہ علم کے سند لے کر کے قوم کے سامنے آ کر کے وہ ہمت کے ساتھ میں بیان کر سکتا ہے کوئی تاریخ ہے لا بتاؤں نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا جتنے ادارے پارٹ ٹائیم میں علم کلاس کے بنے ہیں وہ ہمارے سٹارٹ کرنے کے بعد میں بنے ہیں کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے تب چل کے بنے ہیں اس سے پہلے کے دو زمانے میں ہیں وہاں صرف ہاتھ چوبے گئے نظرانیں دیئے گئے دعوتیں کھائی اور کھلائی گئی اس کے علاوہ آپ کی گائیڈ لائن پر کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو میں یہی کہتا ہوں کہ میرے بیان سے اگر آپ کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچ رہی ہے تو مجھے اس ٹھیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے آپ کے جواب سے لینا دینا ہے کہ میری قوم نے اپنے آپ کو تمہارے ہاتھوں پر بیچ دیا تھا تو تم نے انہوں نے تو اپنا خلوس اپنے آپ کو بیچنے سے کیا تھا لیکن تمہیں اتنا بھی گوارہ نہیں ہوا کہ جو مجھے اپنے ہمارے ہاتھ پر جو اپنے آپ کو بیچ رہا ہے اتنی سچائی کے ساتھ میں اس قوم کے لیے یہ بھی نہیں کر سکا کہ میں اس کے لیے دن کا کوئی کام نہ کر سکا اس نے اگر کیا تو میں اس میں گائیڈ لائن بھی نہیں دے سکا اور میں نے ان کو ٹوٹل ہی بلکل ہی آوارہ اور بیکار بنانے کی کوشش کر دی تو ہمارے ادارے اسی بیکار ہو گئے گائیڈ لائن نہیں تھی اس لئے میں کہتا ہوں کہ اپنی قوم کے علماء سے محبت کرنا سیکھو باہر کے لوگوں سے محبت کرو گے وہ بڑے ہوں گے ایک وقتی طور پر صرف ایک وقتی طور پر ہوگا کہ جس میں وہ آئے اور آپ کو اچھا لگا اس کے آگے آپ کے فیوچر کے بارے میں آپ کی اولاد کے فیوچر کے بارے میں وہ کبھی پرانیم نہیں بنائیں گے بس ان کا اپنی چیزوں سے لینا دینا ہوتا ہے اپنی چیزوں کو کامیاب بناتے ہیں اس لئے اب بھی آپ کے پاس میں ایک وقت ہے کہ اگر آپ اپنی قوم کو اور پورے گجراک کو مذہبی لیول پہ آگے بڑھانا چاہتے ہو تو اپنی قوم کے علماء کو اٹھاؤ اور اپنی قوم کے علماء کو یوز کرو اور ان کو اچھا بنانے کی کوشش کرو اور ان کے احساس کمتری کا شکار مت ہونے دو پھر دیکھنا کہ تمہارے سب کام بن جائیں گے واللہ سب کو آپ نے آزما لیا صدیوں میں جو نہیں کر سکے ہیں اب کیا کریں گے اب تم اپنی قوم کے لوگوں کو آزما کے دیکھو کہ وہ آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ومالینا اللہ اللہ حافظ